کپتان بابر آزن کے جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ بھی ٹاسی تے تو وہ بھی پہلے بالنگ کرتے پچ کی کنڈیشن کیا بتا رہی ہے سپینرز کو زیادہ وہ ایڈوانٹیج ملے گا یہاں پر یا جو فاسٹ بالرز ہیں ان کو میرے خال میں دیکھیں بڑا زبرتاس بیٹنگ 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 ہے یہ اگر شریف اگر بیٹنگ بیٹنگ کو دیکھیں تو ہلکا سا بال لو رہ رہا ہے تھوڑا سا لیکن اس کے علاوہ کر دیکھیں تو بہت زبرتاس بیٹنگ 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 ہے اور میں بالکل بابر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر وہ ٹاسی تے تو وہ بھی بالنگ کرنے کو پہلے فوکیا دیتے کیونکہ دیکھیں دوسری انگ میں تھوڑا سا ڈیو فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے شاید اس کی ٹوکے بلنے پہ زیادہ اچھا بولا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ٹوکٹ پہ ایک اچھا ٹوٹل دینا چاہیے سٹارٹ ہمیں اچھا مل گیا ہے اور بابر آدم آئے اور ان پہ کافی ذمہ داری آدائد ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا لے آف پیج سے گئے اور آج اگر یہ رن کرتے ہیں تو پاکستان ٹیم ایک اچھا ٹوٹل کرنے میں سامے اب پو جائے گی بلکل زہد صاحب کہیے گا پاکستان کی جو وکٹ گری ہے آٹ اوورز کے بعد گری ہے لیکن پھر بھی یہ کتنا اچھا ہوتا اگر دس اوورز تک ہم سٹینڈ کر جاتے ہیں ہماری اوپننگ جو جوڑی تھی اس پر کتنے ذمہ داری آتی ہے دیکھیں افضل جب ٹاز جیتا ہے تو ظاہرہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا روحی شرما نے اور بابر نے بیاد میں گھتو کرتے ہوئے یہی کہا تو وہ بھی فیلڈنگ ہی کرنا چاہتے تھے لیکن سٹارٹ پاکستان کا بہت اچھا تھا اب عمرہ نے اچھے اوور کیے انہوں نے ایک اوور میڈن بھی کیا اب دولہ نے چوکے سے سٹارٹ کیا ان کو لیکن اس کے بعد سراج جن کو ذرا نسبتاً آسانی سے کھیل رہے تھے دونوں بیٹسمن انہوں نے وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے چار اوورز میں ستائیس رنز دیئے اور عبداللہ کو آؤٹ کر لیا کہ دس پندرہ اوورز تک اگر وکٹ نہ گرے ٹیم پہ اتنا پریشر نہیں پڑتا لیکن کیونکہ اب تو عبداللہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور بابر آگئے ہیں تو ان کو یعنی پندرہ یعنی بیس اوورز میں پاور پلے ہے وہ کتنا پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے دیکھیں یہ اچھا آغاز کیا پاکستان ٹیم نے اکتالیس رنز بنانے میں وہ کامیاب رہی ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر لیا جاتا ففٹی یا سکسٹی رنز ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن ایک اچھا آغاز کہا جا سکتا پاکستان ٹیم کے لیے اب دیکھنا یہ کہ جو آنے والے ہمارے بلے باز ہیں بابر آزم ہے اور دوستے جو اس کے بعد عبدالرزوان آئیں گے شاوشکیل آئیں گے وہ کس قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں وکٹ بزار بیٹنگ کے لیے سازگاہ دکھائی دے رہی ہے اگر اسے وکٹ پاکستان کی ٹیم تین سو پلس رنز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے جو پریشر وہ سارے کے سارے انڈین پر کنورٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آمیر سحیل صاحب جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹاس جیتا تو اس وقت سوشل میڈیا پر روہد شرما کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا انہیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھے دیکھیں اگر تو آس نہیں پڑتی اگر انہوں نے چانس لیا صرف آس کی وجہ سے تو پھر تو ٹھیک ہے ادھوائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچ اس طرح کی تھی کہ یہاں پہ ٹاس جیت کے باری لینی چاہیے میرا خیال ہے دونوں کیپٹنز جو ہیں وہ اس پچ کو تھوڑا تھوڑا سا مس انڈسکینڈ کر گئے ہیں میں بھی دونوں کے دماغ میں یہی ہو کہ آس پڑھنی کیونکہ یہاں پہ وہ دو دن سے موجود ہیں تو اگر آس پڑھتی ہے تو چیز کرنا آسان ہوگا اگر آس نہیں پڑھتی تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چیزنگ میں مسئلے ہو سکتے ہیں گین ترن بھی کرے گا اور گین فاس بولر کا نیچے بھی رہے گا ٹھیک ہے گیند اتنا زیادہ سین سونگ نہیں ہوا لیکن پھر بھی جہاں پہ آؤٹ رائٹ پیس والے بولر کا گین نیچہ رہنا شروع ہو جائے تو وہ بیٹس مین کے لیے ملا تو لے کے آتا ہے